ایک احمدی خاتون گزر رہے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک کمیونکیشن نظام ہے جو قبر پر نہ بھی جائیں تب بھی قائم ہو جاتا ہے رات کو بستر پر لیٹے لیٹے آپ قبر کے پاس تو نہیں بلیٹے ہوتے ہیں دعا خواب آتی ہے ایسی جو اتنی واضح ہوتی ہے جس میں علامتیں ہوتی ہیں کہ واقعیتاً ایک پوتشلہ کی روح سے گوہ تعلق قائم ہوا بعض دفعہ ایسے تجربے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بعض باتیں ایسی کہتی ہے جو روح جس سے ان واقعات پر روشنی پڑتی ہے جو واقعات ان گزرے تھے لیکن خواب بین میں خود میں ہی دیکھے تھے ان کو علم نہیں تھا تو یہ یا کچھ اور ایسے سچائی کے انداز اس روحہ میں پائی جاتے ہیں جس سے تعلق ہونا ثابت ہے مجھے یہ بلواسطہ تعلق ہے بلاواسطہ نہیں از خود نہیں ہو سکتا نہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایسے کشف دکھا سکتا ہے جو وہاں بھی ہوں اور یہاں بھی ہوں جیسا کہ ایٹوویٹ ایلیون ہے آپ اس میں باتیں کہا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو آئندہ جب یہ ترقی کر رہا ہے سلسلہ آئندہ یہ عام ہو لے گی انشاءاللہ جیس ہو سکتا ہے ہمارے زمانے میں برنہ آئندہ آنے وقت صدی سے پہلے پہلے کہ صرف مقرر ہی دکھائی نہیں دے رہا ہوگا اور سنائی نہیں دے رہا ہوگا جو وہاں لوگ بیٹھے ہیں اگر سوچ آن کر دیا جائے تو ان کی باتیں ان کا شور ان کے نارے یہاں بھی سنائی ہیں فمجھے ہیں تو اسی قسم کا نظام جو خدا نے ہمارے لیے پیدا کیا ہوا ہے اپنے لیے پیدا کیا ہوا ہے تو یہ یہاں چڑھا ہے اس نظام کی اصل حقیقت خدا تعالیٰ کی تصرفات ہے اس کو ہر چیز پر تصرف ہے اس نے ایک نظام بنایا ہوگا ہے اس تصرف کا عکس انسان پر پڑتا ہے وہ اس سے فیض باتا ہے تو یہ ٹو و ٹیلیویون بھی اسی نظام کا ایک عکس ہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو برای آس نہیں مگر وہی خدا کے نیک بندوں کو خدا تعالیٰ ایسے تجربات دکھاتے ہیں بعض دفعہ نیکی بھی شرط نہیں ہوتی بہت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا چھٹا سا ہے کہیں کہیں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں تاکہ انسان کو یہ پتا چلے کہ اس کا خدا ہے اور وہ شاز کے ممونے ہیں سمجھے ہیں سمجھے ہیں سمجھے ہیں